نیو یارک شلٹر راک اسلامیک سینٹر مسجد کی تعمیر کے لیے فان ریزنگ مہم کا آغاز کیا گیا ہے امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں سے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی گئی ہے اس سلسلے میں اسلامیک سینٹر کے بورڈ ممبر ڈاکٹر اسامہ کا کہنا ہے کہ یہ صرف اسلامیک سینٹر نہیں بلکہ اسلامیک ایڈوکیشن سینٹر ہے جہاں ہمارے بچوں اور نوجوان نسل کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد نوجوان نسل کو مسجد میں لانا ہے یہاں نہ صرف رمضان المبارک بلکہ پورا سال مختلف پروگرامز کا انعقاد کرنا بچوں اور نوجوانوں کو اسلام سے متعلق معلومات فرام کرنا ہے جوالی است کیسا ہے یہ اقلقا ہے یہ ایک اجھے نفیادت ہے ہمارے سوچوڑی عزید کے لئے جietet ہمارے دین چونین with ڈاکٹر اسلام کی سلسلسلات کیسا ہے ہمارا ہوگی اس میں چونین توڑید کے لئے جمعات کرنا ہے این فاقا کوئی ڈاکٹر اس سے اقلقا ہے سنوروں کو انتاقاء کرنا ہے ہمارے مور دائی جوائی دیکھڑی trabajیل بلکہ ہمارا ہے اور ہمارے مجوانی صرف رمضان وقتی رب آمین we're gonna have a different way of madrasah or a weekend school inshallah the main focus will be teaching quran and teaching arabic business definitely everyone appreciate your support and your help ramadan and as of right now we are in need of everyone's help shelter rock islamic center 5 million dollars سے زیادہ کا project ہے اس project کے لیے مختلف لوگوں سے 2.7 5 million dollars قرض حسنہ کی شکل میں رقم جمع کی جا چکی ہے جو بعد ازائن افراد کو واپس بھی کی جائے گی مسجد کی تعمیر میں استعمال کی جانے والی رقم سوت سے پاک ہے اسلامک سینٹر انتظامیہ نے اپیل کی ہے کہ مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ رقم اتیا کریں فنڈریزنگ کے سلسلے میں ایک تقریب شیلٹر راک روڈ پر مسجد ابراہیم میں 8 مئی رات 9 بچ کر 45 منٹ پر ہوگی تقریب سے شیخ منظور طالب خصوصی خطاب بھی کریں گے رقم اتیا کرنے کے لئے فون نمبر 5167446200 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے